السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ماہ رجب چلہا ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی جیسے کہ بعض روایات سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے ساتو آسمان کے پار اپنے عقب پاس بلایا اور آسمانوں کی جنت اور جہنم کی جہنمیوں کی سب کی سیر کرائی اسی کو معراج کہا جاتا ہے یہ معراج اس رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی ہیں بعض روایات سے یہی ثابت ہے اور یہی عوام اور علماء مشہور بھی ہیں اس موقع پر ایک سوال معلوم کیا جاتا ہے کہ کیا معراج کے موقع پر یا اس کے علاوہ کسی اور موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے یا نہیں اس سلسلے میں حقیقی بات کیا ہے اور صحیح قابل عمل بات کیا ہے صحیح بات کیا ہے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا دیکھا ہے تو پھر سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے یا دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے حقیقت کیا ہے یہ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں انشاءاللہ اس ڈیٹیل اور تفصیل کے بعد اس تعلق سے سارے ڈاؤٹس اور سارے شبہات آپ کے کلیر ہو جائیں گے یاد رکھیں اس مسئلے میں صلف و خلف یعنی صحابہ اور تابعین پرانے زمانے سے ہی اختلاف رہا ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے بعض کہتے ہیں دیکھا ہے بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے اور بعض کہتے ہیں دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے شبہ مہراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اس میں صحابہ میں بھی اور صحابہ کے بعد تابعین تبہ تابعین علماء امت کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے ایک جماعت جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اسی طریقے پر ان کے ساتھ اس زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء بھی ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا تھا حضرت ابن حضرت اباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر اور ان کے ساتھ علماء کی علماء امت کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کے پاس اپنی دلائل موجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا اور دوسرے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہے لیکن اپنے سر کی اپنی ظاہری دو آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ جو آنکھیں ہماری ہیں ایسی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ نور نبوت کہہ لیجیے یا دل کی آنکھ کہہ لیجیے اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی زیارت کی ہے ایک جماعت کا یہ کہنا ہے اور دوسری جماعت جس میں حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ بہت سے علماء امت ان کے ساتھ بھی ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا تھا ان کے پاس بھی اس کہنے کے دلائل موجود ہیں یہ ثبوت ہیں قرآن حدیث سے اس بات پر یہ بھی دلیلیں دیتی ہیں تو اس مسئلے میں ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے بعض صحابہ کچھ اور کہتے تھے بعض کہتے ہیں دیکھا بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے اس لیے علماء دیوبند اور اس وقت کے امت کے علماء کا مجتہدین کا فقہہ کا بہترین موقف شاندار موقف یہ ہے کہ ہمارا اس مسئلے میں سے جانے بغیر کوئی گاڑی نہیں ٹک رہی کہ دیکھا یہ نہیں دیکھا ہے اس لیے توقف اختیار کر لیا جائے یعنی خاموش رہیں اور بس یہ ذہن میں رکھیں دیکھا ہے تب بھی ٹھیک اور نہیں دیکھا ہے تب بھی ٹھیک ہے بغیر کسی بڑے صحابی کے درمیان اصحاب رسول کے درمیان جب اختلاف رہا ہے تو کسی ایک رائے کو ہم نہ اپنائیں اس بات کو نورمل انداز میں اس انداز میں مان لیں کہ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے درمیان کا مسئلہ ہے زیارت ہوئی ہے تب بھی اور زیارت نہیں ہوئی ہے تب بھی اس مسئلے کو جانے بغیر ہماری کوئی گاڑی نہیں ٹک رہی اس لیے توقف کر لیا جائے یعنی جو بھی ہوا ہو وہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے اس مسئلے میں یہ جانے بغیر ہماری کوئی ہمارا کوئی گاڑی اور ہماری کوئی مسئلہ نہیں ٹک رہا ہے اس لیے زیادہ اس میں حجت بازی سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ برکاتہ